مکھیاں کہ تمام خواتین نہیں بلکہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے سب خواتین کو خراب سمجھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ خواتین اداکاروں اور گلوکاروں کے ساتھ چھپک جاتی ہیں ان کے ساتھ تصاویر بنوانے اور ان کا آٹوگراف لینے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہیں رابی پیلزادہ نے مثال دی کہ جب وہ شو بیز میں تھی تب وہ کبھی علی زفر تو کبھی آتیف اسلم کے ساتھ کانسرٹ کرتی تھی تو لڑکیاں آ کر گلوکاروں سے چھپک جاتی تھیں ان کے مطابق خواتین اپنے کپڑے تک پھار دیتی تھیں اور ایسی ایسی جگہ آٹوگراف لیتی تھیں کہ بندہ دھنگ رہ جائے انہوں نے کہا کہ عدنان صدیق کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے اور انہیں معافی مانگنی چاہیے لیکن کچھ حقائق کو بھی دیکھا جائے ان کے مطابق اداکاروں اور فرنکاروں کے موبائل فونز دیکھیں تو وہ خواتین کے میسیجز سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور یقیناً ان کے میسیجز ان کی بیویاں اور بیٹیاں بھی پڑھتی ہوں گی ان کا کہنا تھا کہ اداکاروں اور گلوکاروں کو نہ صرف غیر شادی شدہ بلکہ شادی شدہ اور یہاں تک کہ پانچ بچوں کی مائیں بھی پیغامات بھیجتی ہیں اور ان سے اظہار عشق کرتی ہیں رابی پیرزادہ کے مطابق خواتین نے خود کو سستہ کر رکھا ہے اور انہوں نے اپنی عزت خود خراب کر رکھی ہے انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے عورت کا مطلب ہی ڈھکا اور چھپا ہوا ہوتا ہے انہیں اپنی عزت اور تقریم کا خیال کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ادنان صدیقی بہت اچھے شخص ہیں یقیناً ان کا خواتین کے ساتھ تجربہ غلط رہا ہوگا اس لئے انہوں نے ایسی بات کہی رابی پیرزادہ کے مطابق انہوں نے ماضی میں ادنان صدیقی کے ساتھ ڈرامے میں کام کیا ہے اور وہ انتہائی اچھی شخصیت کے حامل ہیں اور انہوں نے انہیں بہت عزت دی سابق گلوکارہ ادھکارہ کا کہنا تھا کہ جس طرح خواتین مرد ادھکاروں اور گلوکاروں کے پیچھے پاغل ہوتی ہیں اسی طرح مرد مدھا بھی خواتین ادھکاروں کے ساتھ چپکتے ہیں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح خواتین کو مکھیاں کہا جا سکتا ہے اسی طرح مرد مدھاوں کو بھی مکھیاں اور مچھر کہا جا سکتا ہے خیال رہے کہ ادنان صدیقی نے حال ہی میں ندہ یاسر کے رمضان شو میں کہا تھا کہ خواتین اور مکھیوں کی مثال ایک جیسی ہی ہے ادنان صدیقی نے مکھیوں اور خواتین کو ایک وقت جیسا قرار دیا تھا اس وقت ایک جیسا قرار دیا تھا جب ادھکار کے ہاتھ پر ایک مکھی آ کر بیٹھی تھی انہوں نے وضاحت کی کہ خواتین کے پیچھے جتنا پڑا جائے وہ اتنا دور بھاگتی ہیں اور جب انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے تو خواتین مکھی کی طرح ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں ان کی جانب سے مکھیوں اور خواتین کو ایک جیسا قرار دیے جانے پر ان پر خوب تنقید کی گئی تھی جس پر اب انہوں نے بعد میں معذرت بھی کر لی تھی